جب نادر شاہ دررانی جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور قبضہ عبضہ کر لیا حالات نارمل ہو گئے تو نادر شاہ دررانی کا ایک وزیر شیعہ تھا جس کا نام تھا مہدی مہدی نے کہا نادر شاہ سے کہ اب تو سب ہو گیا اب ہم کو اجازت دیجئے میں ذرا نجف جانا چاہتا ہوں نجف کہہ کے لیے کہا حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو مولا کی نادر نے کہا تم لوگ وشیعہ لوگ عجیب آدمی مردے کی زیارت کو کیا پاؤ گے جا کے مہدی نے کہا کہ میرا مولا عام انسان نہیں ہے نجس چیز ان کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی اتنی عظیم ذات ہے آج بھی کچھ ہی سنداز سے مہدی نے کہا کہ نادر کے دماغ میں کمیں بھی چلو گا اب صاحب ایک برطن میں شراب نجیس ہے نا ایک برطن میں شراب رکھی گئی سیلٹ کیا گیا ایک کتہ لیا گیا چل پڑے جیسے ہی حرم کا یہ ہاتھ آیا سپاہی اپنی طرف کھینچ رہا ہے کتہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کتے میں طاقت زیادہ یا چار چار سپاہی کھینچ رہا ہے زنجیر ٹوٹ گئی کتہ الٹے پاؤ بھاگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن شراب تو اندر آ گئی ہے میدینے کا کھولو اب جو سیل ٹوڑی گئی تمہارے وہ تو سرکا شراب اس میں ہی نہیں دیس چیز کو دیکھ کر کے نادر بڑا جذباتی ہوا آیا حرم امیر المومنین میں قبر میں مولا پت جو تاج جیت کے لے گیا تھا یہاں سے اس نے اپنا تاج قبر مولا پر رکھ دیا کہتا آقا تم ہو مولا تم ہو شاہ تم ہو تمہاری بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں کتے لائے جائیں جو لوگ تھے ان سے کہا مجھے میرے ہاتھ میں بات ہو کہ رسی کتے کی طرح لے چلو علی کی بارگاہ اب کسی کی حمد نہ پڑے ابھی تازہ تازہ موجزہ دیکھا ہے کل کو جو ہاتھ بانجے گا اس کی خیر نہیں ہے کہتا ہی ایک دست غیب نمودار ہوا رسی واندھی ہاتھ میں لے کے آئے قبر تک تاج رکھ دیا آقا تم ہو مولا تم ہو مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے اسی کے بعد سے ہے سمجھے اب اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا قلبِ علی اس کی مہر میں یہی جملہ تھا قلبِ آستانِ علی نادر شاہ پلی اب یہاں سے نجف سے آسل سنانا یہ ہے نجف سے زیارت وغیرہ کر کے مہدی نے دیکھا معاملہ درست ہے لے کے آگیا کربلا اس کو پہلے لے کے آیا ایمان حسین علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایک چیز سمجھانا شروع تھی یہ ایمان حسین کی قبر ہے یہ علی اکبر کی قبر ہے یہ حبیب ابن مظاہر ہے یہ شہدہ ہیں سب کی زیارت ویارت کروانے کے بعد اب لے کے آیا حضرتِ عباس کی طورت ہے یہ کس کی قبر ہے کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند عبالفضل عباس کی قبر ہے نادر شاہ کے دماغ میں بات آئی نہیں کہنے کہ جب یہ علی کے بیٹے ہیں حسین کے بھائی ہیں تو جیسے اصحاب کی قبر ساتھ میں ہے بیٹے کی قبر پاس میں ہے تو بھائی دور کیوں ہے اب نادر کر وہ مہدی نے لاکھ سمجھانا چاہا ان کی خواہش تھی ان کی وسیعت تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اچانک اب یہاں سے سنیں اچانک شورِ گریہ بلند ہوا کیا بات ہے تو مہدی نے کہا کہ یہاں تو اکثر مصیبت زدہ آتے رہتے ہیں کسی کے اوپر کوئی آفت آئی ہوگی آیا ہوگا اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے قبول آؤ دیکھو کون ہے ایک لڑکا جوان پکڑ کے لائے گیا کیا بات ہے کہ نظر ہم کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں مجھے دن کی طرح یاد ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا رات میں جب یہ متعلیہ کر رہا تھا میں خدا شاہد اٹھ کے بیٹھ گئے ہمیں پڑھتے پڑھتے کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں سنائیں آپ کو کہ ہم لوگ کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہ دولن کو سیدھے گھر لے کے نہیں جاتا پہلے رخصت کرا کر کے باوفا کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں ایک دوسرے سے وفاداری کا اہد و پہمان کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں میری بھی شادی ہوئی تھی گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو لے کے گھر کے لیے کربلا کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا سارا مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے تو میں کہاں جاؤں آیا ہوں یہاں نادر شاہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں کا واقعہ کل تک تیری بیوی مل جائے گی ایسا پکاقی دے والا کہ اللہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں کسی نے کہا اے جرہ تمیز سے بات کرو ہندوستان سے بنا ظالم بادشاہ ہے سمان کے اس کے موں سے نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے یہ جملہ نادر نے سن لیا کہاں لگاں ٹھیک جاؤ اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تیری خیر نہیں ہے بات ختم ہو گئی اب دیکھئے اول تو بیوی کا غم مال کا غم اور اب اپنی جان پر بھی آ گئی ہے آ کے گر پڑا قبر عباس پر آقا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے اتنے میں پھر شور اٹھا کیا ہوا پتا چلا کہ صاحب جو ہے وہ لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی ہے اس لئے کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے عباس کی قبر کا تواف کر رہا ہے اور شکریہ عدا کر رہا ہے نادر نے کا بلالہ ہو آئے اب اس کی بیوی پوچھے بتاؤ قصہ کیا ہوا تو جہاں تک اس نے سنایا تھا اس نے بیوی نے بھی سنایا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب داکووں نے حملہ کر لیا مالو ازباب لوٹ لیا مجھ کو بھی لے کے چلے تو اب تو میں کسی سے کچھ فریاد کر نہیں سکتی جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا بات لکھنی تھی ہے میں نے چھلا مانگنے کا سلیقہ کیا کہہ کے مانگا معلوم ہے اے سقا اے سقینہ میری مدد کرو نہیں اے باب الحوائش میری مدد کرو نہیں اور جب جملہ کہا کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی میں تو میں نے رخ کیا کربلا کا اور وہیں سے چیہ کے کہتی اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے ہوالے اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے ہوالے پیدی جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار نمودار ہوا سارے دشمنوں کو تہر دیکھ دیا اچانک کیا دیکھتیوں کربلا میں ابباس کے قبر کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی ہے اللہ حکم بس بات وہی ہے مانگنے کا سلیقہ